ہم کو کچھ کہاؤ تو نے مار ڈالا کیوں اس لیے ہی کہ بچپن سے سنتے آئے تھے اور اسی سنے کو نبھاتے رہے بڑوں نے کہہ دیا تو بس بات ختم ہماری سنسکاروں میں بڑوں سے بحث نہ کرنے کو ان کا بنیادی ادھکار مارا گیا ہے لیکن لوگتندر میں بحث سے ہی بنیادی ادھکار سرچت ہوتے ہیں ایسے ہی کئی اہم بحثے کرنے والے سکس تھے نانی پالکی والا جائے ہن دوستوں سواغت ہے آپ کا اپنی یوٹیوب چینل ٹریل بلیجر دہ سٹڑی پوائنٹ میں آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں دیز کے جانے مانے ودویتہ نانی پالکی والا کے بارے میں ناغرکوں کے ادھکاروں کی رکشہ کے لیے کی گئی ان کی ان بحثوں نے سپریم کورٹ سے لے کر سنسکت تک کے خمبے ہلا دیئے تھے خاص کر اندرہ گاندھی دوارہ لاغو کیے گئے آپاد کال کی گروہد میں نانی پالکی والا کا یوگدان ہمیشہ یاد کیا جائے گا سرمین پالکی والا اس میں ان کے خاندان کا پیسہ نہیں تھے یعنی ان کے پرکھے پالکیوں کو بنانے اور ان کے مرمت کا کام کرتے تھے نانی پالکی والا بچپن میں حکلا کر بوگتے تھے ممبئی کے سنڈ جیویر کالیج سے انگلیس میں ایم اے کرنے کے بعد ان کی خواہیس ممبئی انیورسٹی میں لیکچرر بننے کی تھی لیکن ان کی جگہ ایک پارسی لڑکی کو لے لیا گیا کوئی اور بیکنسی نہ ہونے پر لا پڑھنے کے لیے کالیج میں بھڑتی ہوئے دیکھئے قسمت کیسے پڑھتی ہے جب نانی دیش بھر میں بطور وکیل مسہور ہوئے وہ اس انگلیس کی لیکچرر کا سکریہ آدھا کرنے کے لیے کئی سالوں تک اسے ٹینر پر باہر لے جاتے رہے کیونکہ اس دن اگر اس کی جگہ نانی کا چین ہو جاتا تو کہانی کچھ اور ہی ہوتی لا پڑھنے کے بعد نانی پال کی والا 1944 میں ممبئی کی مسہور لا فرم جمسید جی کنگا کے ساتھ جڑ گئے بطور اسسٹینٹ ان کا پہلا کیس نسروان جی بلسارہ فرسز اسٹیٹ آف بامبے تھا جس میں بامبے سرابندی کانون کو چنوٹی دی گئی 1951 تک وہ خود پیروی کرنے لگے تھے 1954 میں نانی پال کی والا نے انگلو انڈین اسکول ورسز مہارا سرکار کیس میں پیروی کی تھی عدالت مجیرہ کے دوران انہوں نے سمبیدھان کی دھارہ 39 اور 1330 کا حوالہ دیا جس کے انترگت علب سنکھیکوں کے سانسکرتی کدھکاروں کے رکشہ کی گئی ہائی کورٹ سے سرکار کی خلاف آدیش پارت کروا کر نانی جیت گئے پرانتو راج سرکار اس ماملے کو سپریم کورٹ لے گئی نانی کہاں سانت بیٹھنے والے تھے نانی نے اپنی دلیلیں سپریم کورٹ میں بھی پیس کی اور وہاں بھی جیت گئے کچھ ہی سالوں میں وہ اتنے مصہور ہو گئے کہ ان کی دلیل اور پیروی سننے کے لیے کورٹ روم میں بھیڑ جمع ہونے لے گئے ٹیکس اور کارپوریٹ ماملوں میں نانی پال کی والا گتو مہارت ہاسے تھی پر وہ جنتہ کی آواز بنے 1970 میں انہوں نے آر سی کوپر وز سنٹرل گورنمنٹ نام کا ایک اہم کیس لڑا تھا اس میں اندرہ سرکار دوارہ بینکوں کی راشتے کرنوں کو چنوٹی دی گئی تھی نانی پال کی والا نے اندرہ سرکار دوارہ پارت بل کے خلاب پیروی کر جیت آسن کی سرکار نے خسیا کر سمبیدھان میں سنسودھن کر دیا نانی پال کی والا نے راجاؤں اور نبابوں سے جڑا پریبی پرس یعنی پورانے راجاؤں اور نبابوں کو سرکار سے ملنے والے بھتے کا ماملہ بھی لڑا تھا سرکار کے فیصلوں کو چنوٹی دیتے ہوئے انہوں نے دلیل دی تھی سمبیدھانک بیدتہ سے زیادہ بڑی سمبیدھانک نیدکتہ ہے دھرم اردھات نیدکتہ وچن ودتہ اور سچائی لوگوں کے دل میں ہے دھرم کا لوگ ہوا تو نہ سمبیدھان نہ کانون اور نہ ہی اس میں سنسودھن لوگ تندر کو بچا بائے یا ماملہ بھی سپریم کوٹ میں گیا تھا جس نے سرکار کو پریوی پرس بند نہ کرنے کا دیش دیا اندرہ سرکار نے پھر سمبیدھان سنسودھن کا سہارا لیا اور پریوی پرس کی سہولیت بند کر دی نانی پال کی والا کے لیے کیشوانند بھارتی بنام کیرل راج سرکار سمبیدھان میں بدلاؤ کر سکتی ہے پر اس کی آتما کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی اسی کی آدھار سلہ پر لڑا گیا یہ ماملہ ان کے جیون کا سب سے مہان کیس تھا ان کا ہی نہیں اسے بھارتی سمبیدھان کی آتما کو اکچھڑ رکھنے والا سب سے مہان ماملہ کہا جاتا ہے اندرہ گاندھی کے آپاد کال کے دوران نانی پال کی والا نے سرکار کی دھجیاں اڑا کر رکھتی تھی اس دوران انہوں نے بھاسڑوں اور کوٹ میں دلیلوں سے سرکار پر جبردست پرہار کی سننے والوں کی تالیوں کا سور اور نانی کی اکات ترک سیلتا سنسد بھون اور سپریم کورٹ کی دیواروں کو ہلا کر رکھتے تھے 1976 سورڑ سنگھ کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں سنبیدھان میں سنسودھن کے انیک بیواداس پت پرستاؤ دیئے تھے اس میں ایک سجا یہا بھی تھا کہ سنبیدھان کی پرستاؤ سماز وادی اور دھرم نرپیک سبدوں کو لوکتان ترک سبد سے پہلے جوڑا جائے اور ساتھ ہی گریمہ کو ایک تا سے پہلے رکھا جائے نانی پال کی والا نے اس کا بیروت کر دی کہا کہ انوچ 368 کے تہہ سمدھان میں سنسودھن ہو سکتا ہے لیکن پرستاؤنا میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی ان کا کہنا تھا کہ سماج وادی سبد جوڑنا بھرم پیدا کرتا ہے کیونکہ یہ صرف پرستاؤنا ہے جس میں دھرم نرپیکشتہ جیسے لافظ جوڑنا کوئی معنی نہیں رکھتا نانی پال کی والا نے اسے کورا راجنیت سٹنٹ بتایا دیکھا جائے تو نانی کر یعنی ٹیکسیسن اور کارپوریٹ معاملوں کے وقیل تھے اور ارث ساست کا گیان انہیں چلتے فیڑتے ہی حاصل کیا تھا پر بجٹ پر ان کا بھاسر سننے کے لئے لوگ آتر رہتے کہا جاتا تھا کہ بجٹ پر دو ہی بھاسر سنے جانے چاہیے ایک بیت منتری کا بجٹ پیس کرتے ہوئے اور دوسرا نانی پال کی والا کا اس کی بیاکھ کرتے ہوئے ان کے بیاکھ خان اتنے لوگ سنتے کہ ممبئی میں اسٹیڈیم بک کیے جاتے تھے مسہور وکیل فلی نریمن نانی پال کی والا کے سس رہے نریمن کے انسار 1970 کے دساق میں تتکالین کانون منتری پی گوبند مینن نے نانی کو اٹارنی جنرل بننے کی پیس کس کی تھی تھوڑی نانکر کے بعد نانی نے ہامی بھر دی گھوشلہ والے دن سے ایک رات پہلے لیکھ بڑھ تین بجے نانی کی آنکھ کھلی اور ان کی انتر آتما نے کہا کہ اس پت کو لینے کے باد وہ جنت کی آواز نہیں بن پائیں گے اگلے دن انہوں نے سرکار کا پرستا اٹھکلا دیا کچھ اسی طرح جب انہیں سپریم کورٹ کا بننے کا آفر آیا انہوں نے تب بھی بنمرتہ سے اسے آسوی کار کر دیا 1977 سے 1989 تک نانی پال کی والا امریکہ میں بھارتی راج دودر وہاں ایک بار اپنی بھاسر میں انہوں نے کہا تھا بھارت ایک گریب دیش ہے ہماری گریبی بھی ایک طاقت ہے جو ہمارے راشتی سپن کو پورا کرنے میں سکشم ہے اتحاس کوا ہے کہ امیری نے ملک تباہ کی کوئی بھی گریب دیش گریبی میں برباد نہیں ہوا ہماری سب بھتا پانچ جار سال پورانی ہے بھارتیوں کے جین اس طرح کے ہیں جو انہیں بڑے سے بڑا کار کرنے کے قابل بناتے ہیں نانی امریکہ میں تیلو پریے ہوئے کہ وہاں کے بڑے 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 وشوید دیالے انہیں بیاک خیان دینے کے لئے آمنتر کرتے تھے 1989 میں چنہی میں سنکر نیترالے کی اس تھاپنا ہوئی تھی ایک روز اس کے سنستھاپک ڈاکٹر بادری نات کو نانی پالکی والا نے اپنے گھر راتری بھوج پر آمنتر دیا انہیں بیدہ کرتے گئے باہر تک آئے نانی نے سکوچ آتے وی ان کو ایک لفافہ دیا ڈاکٹر نے بھی سسٹا چار کی چلتے ان کے سامنے لفافہ نہیں کھولا گھر جا کر انہیں دیکھا تو اس میں دو کرد روپے کا چک تھا روپ 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 س وہ دکھانا نہیں جائے تو نانی پالکی والا کی بات ہم نے کہاوت سے شروع کی تھی اسی سے ختم کی جائے تو بہتر ہے انگریجی میں کہتے ہیں کہ ignorance of law is nobles یعنی قانون کی جانکاری نہ ہونا آنند دائیک نہیں ہے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جتنے اپنے کرتبیوں کے لیے اتردائی ہیں اتنا ہی راج ہمارے ادھکاروں کے لیے بھی پر اس کے لیے ہمیں قانون جاننا ہوگا سمجھان پڑھنا ہوگا آخر ایسا کیوں ایسا اس لیے کیونکہ نانی پالکی والا جیسے لوگ بار بار نہیں آتے آئے ہوپ آپ لوگ اس بیڈیو میں نانی پالکی والا کی بار میں جاننا کے لیے کچھ روچ چان کاری بیڈیو اچھا لگے تو جاتا سیدھا لائک کیجئے سیئر کیجئے ساتھ ہی اپنے فیڈبیک کمنٹ باکس میں جرور دیجئے اور جن لوگ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ لوگ چینل پر سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں جس آنے ویڈیو کی نوٹیفی کرسن آپ تک پہنچ دیں جائے ہید